موسیقی موسیقی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العلم باب نمبر دس باب حضرت ابن عواز کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا یا اللہ اسے قرآن کا علم دے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن عواز کے لئے اس چیز کی دعا کرنا جس کے حوالے سے ہم نے کل پڑا تھا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے اور وہ شخص دو شخص جو رشت کے قابل ہیں اللہ پھر اس کو ان دو لوگوں میں بنا دیتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے حدیث میں تذکرہ آیا ابن عباس کا حضرت ابن عواز کون ہے بہت زیادہ حدیث ان سے روایت آئے گی حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحب زادے ہیں حضرت عباس کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یہ وہ چچا ہیں جنہوں نے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ نے اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کیلئے کھولا اور یہ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دیر انہوں نے اپنا اسلام مشرقین مکہ سے چھپائے بھی رکھا اور یہ اسلام کا چھپانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر کا ذریعہ بھی بنا بہر کیف انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع پر میں تذکرہ کروں گی یہ وہی چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرقین مکہ کے ساتھ مل کر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے میدان میں شامل کافروں کے ساتھ شامل تھے اور جب قیدی ون کے مشرقین مکہ کے قیدیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے سہن میں زنجیروں سے چکڑے ہوئے زخمی حالت میں زنجیروں میں چکڑے ہوئے کراہ رہے تھے تو صحابہ اکرام نے یہ چیز محسوس کی کہ غزوہ بدر کی اس رات کے بعد جب وہ واپس صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھا کی ہری وہ جماعت جب مدینہ واپس آئی تو صحابہ اکرام نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اب بے چین ہیں کربٹیں بدل رہے ہیں نیند نہیں آرہی صحابہ اکرام نے بے خابی اور بے چینی کی وجہ پوچھی تو رحمت اللہ عالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے اور آپ کو صلح رحمی کا درست دینے والے اپنی سنت سے بہترین درست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بے خابی کی وجہ کو دریافت کرنے والوں کو آپ فرماتے ہیں مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی یہ کس کے کراہنے کی آواز تھے یہ اس چچا کے کراہنے کی آواز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کیے خون کے پیاسے ہو کر ان کی ان کی سر قلم کرنے کی خواہش اور امنگوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مل کر آئے تھے ایسے چچا کے کراہنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدرب کرتی ہے ہم سب اپنا محاسبہ کریں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچینی دیکھی آپ کو بتائے بغیر حضرت عباس کی کڑیاں کھولتی گئیں زنجیریں کھولتی گئیں سکون میں ہوئیں گے تو قرانے کی آواز نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کے سوچ آئیں گی کچھ دیر کے بعد جب وہ رونے اور قرانے کی آواز نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پوچھا کیا بات ہے آپ عباس کے قرانے کی آواز نہیں آرہی بات بتانا تو سچا پڑا صحابہ اکرام نے وجہ بتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیچینی اور آپ کے استراب کو دیکھ کر ہم نے عباس کی زنجیریں اور قڑیاں کھول دی رحم کے رشتوں کے ساتھ محبت تو تھی ان کے دکھ کا دکھ تو تھا ایسے ظالم رشتداروں کے دکھ اور پریشانی کا دکھ تو تھا لیکن رشتداری کی محبت اور رویداری میں عدل کو فراموش نہیں کیا جا یہ ہے طریقہ کار رحم کے رشتوں کے ساتھ محبت بھی ہوگی خبرگیری بھی ہوگی ان کے غم اور دکھ پہ غم بھی ہوگا ان کی پریشانی آپ نے فرمایا یا تو سارے قیدیوں کی زنجیریں کھول دو اور یا پھر عباس کو زنجیریں پھر سے پہنا تو یہ عدل ہے یہ بس سواد صبح اٹھتے ہیں حضرت عباس کے جسم پر کڑتا نہیں تھا بہت شدید زخمی ان کے جسم پر کڑتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ سلم کیا یہ رشتہ دیکھ کر ظاہر ہے آپ کے چچا ہیں یہ رشتہ دیکھ کر کر کرتا دینے والوں نے کرتا پیش کیا لیکن حضرت عباس بہت طویل کامت کے بڑے لمبی جسامت کے تھے کسی کا کرتا پورا نہیں آیا عبداللہ بن عبی منافقین کے سردار نے اپنا تھا اور ان کا کرتا اس کا کرتا جو ہے وہ حضرت عباس کے جسم پر پورا آگیا گویا حضرت حضرت عباس کو یہ کرتا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کرتا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ بن عبی کا ایک احسان ٹھہر گیا عبداللہ بن عبی جب عبی ہوتا ہے تو بیٹے نے اپنے باپ کے لئے جب کرتا مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی کے قفن کے لئے اپنا کرتا مرحمت فرما دیا حضرت عمر نے اس کو ناپسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عبی کو میں نے کرتا اس احسان کے بدلے دیا ہے جو اس نے مجھ پر تب کیا تھا جب اس نے میرے چچا کو اپنا کرتا اتار کے اس کے جسم کو ڈھاپ پا تھا رحمت اللہ العالمین محسن انسانیت کے احسان کا طریقہ دیکھئے آپ اپنے محسنوں کے احسان کا اطراف کرتے نظر آتے جہاں آپ خود احسان کرتے ہوئے نظر آتے جہاں آپ خود حسن سلوک اور حسن اخلاق کا نمونہ پیش کرتے وہاں پر آپ اس کے ساتھ اپنے احسان کرنے والوں کی احسان فراموش ہی نہیں اپنے محسنوں کے احسانوں کا بدلہ آتا کرتے نظر آتے اللہ ہمیں احسان کی توفیق اطاف فرمائے اللہ محسنوں کی احسان کے اطراف اور ان کے احسانوں کا بدلہ دینے کی استطاعت اطاف فرمائے اور اللہ احسان کر کے ان کو جتلانے والا نہ بنا دے کیونکہ قرآن میں آیا ہے لَا تُبْتِلُو صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَزَا دیکھو احسان کرتے ہو صدقات دیتے ہو تو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر زیانہ کر دیا کرو یہی چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کے حوالے سے اعلان کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو باطل قرار دیتا ہوں یہ وہی حضرت عباس ہے حضرت عباس کے دو صاحب زادوں کا تذکرہ اب زیادہ ان کا تذکرہ آئے گا حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے وہی صاحب زادیں ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ سواری میں حج تل ودا کے موقع پر بیٹھے تھے رافی کہتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رسول اللہ کی سواری پر گویا ردیف تھے ردیف ہوتا ہے جو بلکل پیچھے آنے والا رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیٹا ردیف ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاتون آئی اور اللہ کے نبی سے کوئی سوال کر رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور حضرت فضل بن عباس لگاتار دیکھتے چلے جا رہے تھے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت فضل بن عباس کا چیرہ دوسری طرف پھیر دیا تھا تو جہاں محبت ہے جہاں قرب ہے جہاں خلوس ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنے رشتداروں کی تربیت اور تذکیہ کا عمل بھی جاری ہے حضرت عبدال بن عباس آپ کے انہی چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں اس حدیث میں واقعہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہ اللہ معلم الكتاب کہ اللہ اسے اپنی الكتاب بہترین دا بیسٹ بک کا علم عطا فرماتے حضرت عبداللہ بن عواز بہت بڑے دین کے عالم ہیں بہت پائے کے مفسر قرآن ہیں اور یہ ایک موقع نہیں ہمیں حدیث میں حیات طیبہ میں تین واقعات آج بھی جو آپ نے ترجمہ پڑھا وہ حضرت عبداللہ بن عواز کا کہ انہوں کہتے ہیں بیت تو میں نے رات گزاری کہاں بیت خالات اپنی خالہ حضرت مونہ بن تحارس کے گھر میں نے رات گزاری اور رات کا وہ تحرم حضر بیت 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 بہت قریب بیت لیکن اتنے بڑے اور اتنے وسیع علم کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ دعا صرف ایک موقع پر نہیں ہے حیاتِ طیبہ میں ہمیں تین یا کچھ روایات میں چار موقع ایسے ملتے ہیں جب آپ نے حضرت عبداللہ بن عواز کے لیے یہ دعا بار بار دوہرائی ہے ایک تو واقعہ یہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے اس واقعے میں کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روایات میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باپ بیٹے ہجرت کر کے جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے یہ موقع خدیث کا اس وقت ہوا ہجرت کرتے ہوئے آنے والے اس باپ اور بیٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا کیا اپنے سینے سے لگایا اور پھر یہ دعا دی ابن عباس کو کس سینے کے ساتھ لگایا گیا تھا یہ کون سا سینہ ہے یہ وہ سینہ ہے جس کو جبریل امین نے کچھ روایات میں آتا ہے دو دفعہ اور کچھ میں آتا ہے تین دفعہ شک کے صدر کے بعد صاف کیا تھا ایک وہ جب رضاعت کے لئے حضرت حلیمہ کے پاس ہے بچپن میں رضائی بہن بھائیوں میں سے ایک چیز ایک نے اس کا مشاہدہ بھی کیا فرشتہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا شک کے صدر کا بچپن کا واقعہ اور شب میراج سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا بیان فرماتے ہیں کہ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا حضرت جبریل امین میرے پاس تشریف لائے میرا سینہ کھولا شک کے صدر کا یہ دوسرا واقعہ حدیث میں مذکور ہے اور ایک تشتری میں آب زمزم بھر کے لائے جس سے میرا قلب مبارک دھو کر صاف کیا گیا تو یہ تو وہ سینہ ہے جس کو جبریل امین نے بے اذن اللہ شک کر کے دھو کر صاف کیا تھا قلب مبارک کو یہ وہ سینہ ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا عالم نشرح لقصود رک یہ تو وہ سینہ ہے جس کے ساتھ زم کر گیا تھا چھو گیا تھا حضرت عبداللہ کا سینہ یہ وہ سینہ ہے جس کے دل میں اللہ کے اذن سے خود قرآن اتارا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا حضرت جبریل امین کے لئے من قانا عدو لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَا يَدَيْهِ وَخُدَهُ وَبُشْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ تو وہ کلام جو بچھلے کلاموں کی تصدیق کرتا تھا خدایت اور خوشخبریاں مومنوں کے لئے لے کر آیا تھا یہ وہ سینہ ہے یہ وہ دل ہے جس میں اللہ کے حکم سے جبریل امین نے قرآن خود نازل کیا تھا یہ تو وہ سینہ مبارک ہے ظاہر ہے اس سینے کے ساتھ جو سینہ چھوئے گا برکتیں تو پائے گا لہٰذا یہ جو دین کا علم میسر ہوا اور یہ جو دین کے علم کا رستہ کھلا تھا ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس کا اس موقع پر سینہ سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کر گیا تھا چھو گیا تھا اور آپ کی مرضی سے ہوا تھا یہ دوسرے لب مبارک جنبش کرتے ہیں ان کی دعا کے لئے اور یہ دعا تھی خاتم النبیین حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو عشر الہی تک پہنچتی ہے جو منظور اور قبول ہوتی ہے لہٰذا یہ سینے کے ساتھ سینے کا مس ہونا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مجزہ تھا کہ اس نعمت سے سرفراز کیے گئے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ جس کو دین کا علم اور فہم دیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں یاشرح صدرہ لیل اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں یاشرح صدرہ لیل اسلام جس کو اللہ دین کا علم اور فہم دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں اور یہی تو ہم بھی دعا کرتے ہیں رب شرح لیسو دلی اللہ ہمارے سینے بھی اسلام کے لئے کھول دے ہیں تو یہ تو ایک موقع ہے دوسرا موقع ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر بلہ یہ یہی موقع تھا یا ایک اور موقع تھا لیکن اکثریت تو کہتی کہ ایک دوسرا موقع تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفور جذبات اور محبت میں آکے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اللہ اس کو کتاب اور دین کا فہم عطا فرما یہ گویا دوسرا موقع تھا کچھ لوگ اس کو حجرت کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں کچھ یہ دوسرے موقع کو حجرت کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں ایک تیسرا موقع بھی اس دعا کا حیاتِ طیبہ میں موجود ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عباس نے تو اسلام حجرت کے بعد قبول کیا لیکن حضرت ابن عباس کی والدہ جو ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارس کی بہن تھی انہوں نے حجرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اپنے شوہر سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے اپنا دین چھپا کے رکھا تھا اپنے شوہر کو اس کا اعلان نہیں کیا تھا ان کی گود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابن عباس جیسے فرزند کی نعمت سے بھری اسلام کی خالت میں تھی انہوں نے جا کے اپنے اس بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا ولادت کے بعد ابن عباس کی والدہ نے ان کی ولادت کے بعد اپنے صاحب زادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ڈال کر ان سے تہنیگ کی درخواست اور دعا کی درخواست کی اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کو چبا کر اپنے لعاب دہن سمیت حضرت ابن عباس کے تعلوم میں لگائی اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے ہی دعا کے الفاظ عدا فرمائے تھے گویا پھر یہ دین کا علم موجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور آپ کے دعا کے بہترین توفے کا آگے چلنے سے پہلے ایک بات دیکھ لیجئے کہ اس واقعے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیق کی سنت ثابت ہوتی ہے تحنیق کہتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد اس کو کچھ میتھا کھلانا میڈیکلی بھی یہ چیز بہت افیکٹیو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بچے کی ولادت کے بعد کسی میتھی چیز کا کھلانا جسے آج ہم عرف عام میں گھٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں تحنیق سنت سے ثابت ہے اور تحنیق کے حوالے سے دو چیزیں اور پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ تحنیق سنت سے ثابت ہے دوسرا یہ کہ تحنیق ولادت کے بعد ہونی ضروری ہے اور تیسرا یہ کہ تحنیق کسی نکوکار کسی سوالے اپنے دور اپنے اردگرد اپنے محول میں سے کسی سوالے شخص کی کروانا بھی بہتر ہے اور چوتھی بات یہ کہ تحنیق کے وقت یہ گھٹی دینے والے کے لیے اس نو مولود اور اس بچے کو کوئی خوبصورت دعا کا توفہ دینا بھی سنت سے ثابت ہے یہ ولادت کے وقت ہی کچھ سنتیں ہیں جو اس نمونے سے ہمیں واضح ہو رہی ہیں تو کسی نکوکار اور کسی سوالے شخص سے کسی عالم دین سے کسی بزرگ سے کسی مجاہد سے یہ معاملہ اپنی اولادوں کا کرنا پسند دیتا ہے میرے پوتے کو سید منور حسن صاحب کی گھٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ان جیسا عالم دین اور ان جیسا خادم دین بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ ایچاریہ بنا دے تیسرا موقع میں نے آپ کو بتا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر حضرت ابن عواز کے سینے پر ہاتھ مار کی دعا کی تو کوئی اتین موقع ہمیں ملتے بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سارے معاملات کی وجہ سے حضرت ابن عباس کے پاس گویا جو یہ دین کا فہم اور قرآن اور مفسر قرآن بننے کے درجے تک جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ آپ کی شفقت ہے آپ کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے آپ کی دعاوں کی حدیعے اور توفے ہیں آپ کا قرب ہے آپ کے سینے مبارک کا کرشمہ ہے لوابِ دہن کی برکت ہے ان کے حق میں لبِ مبارک کی جنبش ہے یہ سب چیزیں رنگ لائیں اور حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم دین مفسر دین بہت فقی اور علم الحدیث کے ماہر ٹھہرے عبداللہ بن عباس کو حبر ال امہ کا لقب دیا گیا حبر کہتے ہیں عالم حبر ال امہ سکولر اف دو امہ سکولر اف دو امہ حبر ال امہ کا لقب ہے اور ایسا علم اور ایسا بہر بے قرآن ہیں علم کا کہ نسلوں در نسلیں یہ چلتا چلا جا رہا ہے ان کے تو غلام بھی اکرمہ مولا ابن عباس ازاد کردہ غلام بھی بہت بڑے مفسر قرآن ٹھہرے اصول دہرا لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کو اپنا لیجئے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں کہیں آپ نے ایسی دعا کی جو کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے ان سے ڈر جائیے دہرا لیجئے وہ دعائیں ذہنوں میں اور وہ جو آپ نے محبت سے کسی کی بھلائی کی امت کی دعائیں کی ہیں ان کو پانے کی محنت کر لیجئے ایک اور نمونہ بھی بتا چلتا ہے آپ نے مسلمان مومن مردوں عورتوں کو کیا تاقید کی کہ بہترین توفہ اور حدیہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے وہ کیا ہے دعا آپ نے یہ تاقید صرف امت میں لوگوں کو نہیں بلکہ خود اس کا نمونہ بھی پیش کیا کہیں قول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں کہیں حدیث اور سنت میں کوئی تضاد نہیں جو تاقید کی وہ عمل کر کے دکھایا یہ ایمان کی حالت ہے ایک اور سنت ایک اور پیغام آپ کے ہاں علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کیا ہے وہ پتا چل رہے جو پہلی اور واحد دعا آپ کر رہے ہیں وہ علم کے اضافے کی دعا اس سے علم کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علم کی قدر و منزلت کا احساس بھی ہوتا ہے پھر سنت کا ایک اور نمونہ نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مومن بھائیوں اپنے عزیزوں اپنے رشتداروں اپنے رحم کے تعلقات کے لئے وہ ہی مانگا وہ ہی پسند کیا جو آپ نے اپنے لئے مانگا اور اپنے لئے پسند کیا اور اپنے لئے چاہا حدیث کے الفاظ ہے نا تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لئے وہ چاہو جو تم اپنے لئے چاہتے ہو آپ اپنے لئے کیا مانگتے ربی سیدنی علما اللہ فکہ نی فی الدین اللہ انی اس علما ناف تو آپ جو اپنے لئے پسند کر رہے ہیں جو اگلا اصول استاد کی دعا شاگرد کے حق میں قبول ہوتی ہے ایک اور پیغام بحثیت معلم آپ کا طالب علم کے ساتھ رویہ طریقہ معاملہ کیسا ہے بحثیت معلم آپ اپنے طالب علم اور اپنے شاگرد کے ساتھ محبت کرتے ہیں خلوص نظر آ رہا ہے اخلاص نظر آ رہا ہے خیر خاہی نظر آ رہی ہے قرب نظر آ رہا ہے اور دعاوں کی حدیع دیے جانے کا عمل نظر آ رہا ہے بحثیت معلم ہمیں اپنے طالب علموں کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے خلوص محبت ان کے ساتھ ایک قریبی رشتہ ایک قرب کا تعلق محبت اور محبت کا اظہار اور دعاوں کے حدیعے ویسے بھی بحثیت استاد آپ کی شفقت بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ استاد کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہاں کیا ہیں باب کیسی حیثیت ہے آپ صرف قولی طور پر استاد کو باب بنا کر پریزنٹ نہیں کر رہے آپ بحثیت استاد باب کی اس شفقت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں صرف اپنی اولادوں اور اپنے پوتے پوتیوں اپنے نواس نواسیوں کے ساتھ شفقت نہیں ہے اپنے شاگردوں کو بھی اپنی اولادوں کی طرح سمجھ کے ان کے ساتھ بھی شفقت کا نہیں ہے اپنی بیٹیوں اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کا اظہار گود میں لینا بوس سے دینا اتنا زیادہ نظر آتے ان کو اپنے ساتھ چمٹانا وہ ایک بددو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ ہے اور یاد رکھے کہ آپ اپنے صرف نواس نواسیوں کو نہیں آپ تحنیق کے موقع پہ اس کے علاوہ بھی مختلف موقعوں پہ اور اپنے شاگرتوں کے ساتھ بھی یہ محبت ساتھ سینے سے لگا رہے ہیں ان کو زم کر رہے ہیں ان کو بوسے دے رہے ہیں ان کے سینوں پہ خات پہ رہے ہیں تو بددو نے رسول اللہ کی گود میں بچہ دیکھا تو نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم سلب کر لیا تو پھر ہم کیا کریں کوئی اپنے اولادوں اور اپنے شاگردوں اور اپنے ماتیتوں کے ساتھ اس محبت کا اظہار نہ کرنا بھی گویا دل سے رحم کا سلب ہو جان ہے پھر سارے کے سارے واقعے سے رسول رحم کے رشتوں کے ساتھ معاملات نظر آ رہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے ساتھ خبر گیری ان کی فکر ان کا غم ان کا دکھ ان کی پریشانی کو محسوس کر رہے ان کی محسن کا احسان کا اطراف کر ان کی احسان کا بدلہ دا کر رہے ان کی سود کو گویا اپنا سود بنا کے سمجھ رہے ان کی تربیت ان کا تذکیہ ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں حضرت فضل بن عواس ردیف ہیں ان کے ساتھ قریب ہیں امت کو صرف تحقید نہیں کی چلا رحمی کی خود نمون پیش کر رہے ہیں اور قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وقت محبت خلوص اہمیت اچھے مشورے حفاظت معابنت خیر خواہی اور پھر دین کا علم تربیت تذکیہ سب کچھ دیتے وے نظر آ رہے ہیں یہی کچھ معاملہ کرنا ہے رحم کے رشتوں کے ساتھ اب پھر اگر آپ غور کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لئے کیا دعا کی کتاب کے علم کی اور فہم کی دعا یہ دعا کس سے ملتی جلتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتی جلتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنی ضروریت کیلئے کیا دعا کیتی ربنا وَبَعَذْ فِيهِم رَسُولُم مِنْهُم يَطْلُوا الْيَحِم آئیاتِكَ وَيُعْلِمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَقِّهِم اور پھر اتنی نسلوں کے بعد آپ اپنی ضروریت اور اپنے رحم کے رشتوں اور اپنی اگلی نسلوں کے لئے یہی دعا یاد رکھ لیجئے گا این ممکن ہے اولادیں بزرگوں ہی کی دعاوں کو دہرائیں گی اولادیں بزرگوں ہی کی دعاوں کو اپنی دعاوں کا پیمانہ بنا کر انہی دعاوں کو دہرائیا کرتی آج جو ہم اولادوں کے لئے مانگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہماری اولادیں چھولیاں پھیلائیں گی تو ان کی زبانوں پر وہی دعاوں کے نمونے پھر جاری ہوں گے اصول کیا ہے اپنی اولادوں کے لئے بہترین دعاوں کے نمونے بھی رقم کیجئے دعائیں بھی کریں اور اچھی دعاوں کے نمونے بھی رقم کیجئے اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ انسان کی ذہنی حالت کی اقاسی بھی کرتی ہے اس کی ترجیحات اس کی پریورٹیز کی اقاسی کرتی ہیں آپ کے ہاں اہمیت سب سے زیادہ قدر و منزلہ سب سے زیادہ علم کی تھی کیا آپ کی یہ دعا اس کی نشان دہی اور اس کا اظہار نہیں کرتی آج سب اپنی اپنی دعاوں کا محاسبہ کیجئے گا میری دعاوں میں سب سے زیادہ غالب دعائیں کونسی ہیں آپ کو اپنی زندگی کی ترجیحات کا احساس اور اندازہ ہو جائے اللہ ہم فکہ نا فی دین حدیث نمبر 67 باب نمبر یارہ باب لڑکے کا کس عمر میں سمائے حدیث درست ہے یعنی کس عمر کے بچے سے اگر حدیث سنی گئی تو وہ حدیث ایکسیپٹ بل ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر 67 68 حضرت ابن عباس وضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ایک دن گدی پر سوار ہو کر آیا اس وقت میں قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھ رہے تھے میں ایک میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدی کو چرنے کے لئے چھوڑا اور خود میں صف میں شامل ہو گیا تو مجھ پر کسی نے اعتراز نہیں کیا حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے حبر الامہ ایک واقعہ اور ایک حالت بتا رہے ہیں آپ اور میدان اور سفر میں کیا چیز ہے نماز کا وقت ہے نماز با جماعت ادا کی جاری ہے اور آپ امامت پر مار رہے ہیں تو پہلا حصول تو نماز کے حوالے سے وضع ہو رہے ہیں سفر میں حدر میں گرمی میں سردی میں قیام میں کیسی حالت میں نہ نماز چھوٹ رہی یا کرنے کا تصور سنت میں کہیں آپ کو شائع با بھی نہیں ملے گا یہاں پر حضرت ابن عواز کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازامنے کوئی دیوار نہیں تھی یہ کس حوالے سے کوٹ کیا جارہ ہے سترہ سترہ اس آڑ کو اس رکاوٹ کو کہتے ہیں جو با جماعت نماز میں یا تنہا نماز میں ایک نماز یا با جماعت نماز میں امام اپنے سامنے رکھتا ہے یہاں پہ کہا جا رہے ہیں کہ آپ کے آگے کوئی دیوار نہیں تھی ظاہر ہے کھلا میدان شاید کوئی سہرہ کوئی ڈیزرٹ ہے یہاں پہ کوئی مکان عمارت کہاں ہوگی کہاں مات نازل ہو چکے اور یہ رویہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس دور کے بچے بھی کتنی کرٹیکل محول کو دیکھتے تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ آپ کے آگے کوئی دیوار نہیں اور کوئی سترہ نہیں ہے نوٹس بھی کیا کتنی باریگی کے ساتھ یہ محول کو انیلائز کرتے تھے اور پھر اس کو یاد بھی رکھا اور پھر بوری صداقت سے اس کو کوٹ بھی کیا سفر کے دوران جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا معمول تا آگے جا کہ ہم پڑھیں گے بہت وضاحت سے کہ آپ اپنے ساتھ ایک نیزہ لے کے جاتے تھے یا اگر آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کے ساتھی کوئی صحابی ساتھ یا کوئی خادم ساتھ ہوتا تھا تو آپ کا نیزہ ساتھ لے جایا جاتا تھا یہ نیزہ اور معاملات کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن یہ نماز کے لیے سترے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرواتے تھے تو آپ سے تقریباً دو تین فٹ دور اس نیزے کو گار دیا جاتا تھا اور یہ سترے کے طور پر استعمال ہوتا تھا گویا سترہ امام سے دو تین فٹ دور ہوگا سترہ کو کوئی بہت چوڑی سی یا کوئی بھاری بھرکم چیز ہونا ضروری نہیں بس سترہ تقریباً دھائی تین فٹ کا ہونا ضروری ہے این ممکن ہے کہ شاید یہ نیزہ گھڑا ہو اور حضرت ابن عباس نے دیوار نہ دیکھی ہو دیوار نہ پائی ہو لیکن یہ سترہ جو نیزے کی شکل میں گھڑا گیا ہے شاید کسی گدی کو تو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود میں نماز میں شامل ہو گیا آگے جا کے زیادہ وضاحت ہوگی لیکن یہاں پر ایک بات دیکھ لیجئے کہ ایک نابالغ بچہ بھی جماعت میں شامل ہو رہا ہے اور دوسری بات جب جماعت کھڑی ہو جائے تو مقتدی بعد میں بھی شامل ہو سکتا ہے اس کا باقاعدہ اگزابط اور طریقہ ہے انشاءاللہ آگے میں اس کی وضاحت کروں گی اس میں نے آپ کو لیکچر کے بعد میں بتایا بھی تھا بخرحال مقتدی کھڑی جماعت میں بات میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور سلام پینے کے بعد اپنی رکتوں کی تعداد پوری بھی کر سکتا ہے امام کے آگے جب سترا ہو چاہے وہ نیزے ہی کی شکل میں کیوں نہ گاڑا گیا ہو تو باج جماعت نماز میں پچھلی صفوں کے آگے سے کوئی شخص گزرے تو امام کا سترا پچھلی صفوں کے لیے قفائد کرتا ہے باج جماعت نماز میں ہر مقتدی کو اپنے لیے الگ سترا رکھنا ضروری نہیں ہے باج جماعت نماز میں امام کے آگے رکھے جانے والا سترا پچھلی صفوں کے لیے کافی ہے کسی حوائلے سے یہ بھی پتا چلتا ہے ہمارا دین میں سے بہت پریکٹیکل سا دین ہے آپ دیکھیں کہ اگر باج نماز میں مقتدیوں میں کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کو آپ کو بتے کہ وضو ٹوٹ جائے تو نماز تو جاری نہیں رکھی جاتی وہیں سلام پیرنے کے بعد وہیں پہ نماز کو توڑ دیا جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے وضو کر کے نماز پھر تھا اور ابھی سلام پھیرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا تو ان رکھتوں کو دوبارہ وضو کے بعد دوہر آیا جائے گا اگر یہ معاملہ باج نماز میں ہوا تو یہ مقتدی کیسے جائے گا چونکہ امام کے آگے سترا ہے تو ایک کنارے والا مقتدی صف کے آگے سے سہولت سے گزر سکتا ہے اور طریقہ ایک آر ہی ہوتا ہے کہ وہ ناک پر اپنا ہاتھ رکھ کے وضو کے علاقے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے صفوں کے آگے سے باہر کیف گزر جاتا ہے اس میں منعی موجود نہیں ہے حضرت ابن عباس نے صفوں کے آگے سے گزرے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں روکا نہ آپ نے روکا اس دن آپ نے دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ باجمات نماز پڑھا رہے تھے پیچھے سے شور غل آیا تھا لوگ دوڑتے ہوئے آئے تھے آپ نے سلام پھینے کے کہتے ہیں کہ میں اس صف کے سامنے سے گزرا میں بعد جماعت نماز کے لئے کھڑا ہوا لیکن مجھے کسی نے اس میں نہیں روکا گویا یہ حدیث تقریری ہے آپ نے ایک کام ہوتا ہوا دیکھا یا آپ کی پریزنس میں ایک کیے جانے والے کام کا تذکرہ آپ سے کیا گیا حدیث تقریری ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث کا یہ واقعہ کہ آپ نے حضرت عائشہ کے غلام زقوان کو قرآن کا ایک لکھا ہوا ایک صحیفہ قرآن کا اپنی نفل نماز میں لکھا ہوا صحیفہ پڑھ کے دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے تقریری کے حوالے سے حدیث نمبر سکسٹی نائن حضرت محمود بن ربیع زی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کی اس وقت میں پانچ برس کا تھا یہ حدیث کتاب میں رکھی گئی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچے یا لڑکے کی کس عمر میں سمائے حدیث موقت بیر یا دروست ہے وہ یا یہ راوی حضرت محمود بن ربی جو ہیں وہ کتنے سال کے ہیں اپنا جواقعہ بتاتے وہ پانچ سال اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پانی لے کر یہ عمل کرنا یہ ایک آپ کی خوش طبعی آپ کی دل جوئی یا برکت کے لیے ہے یہ عمل جو آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا یا تو یہ ایک خوش طبعی کا مظاہرہ ہے اور یہاں پھر دل جوئی کا معاملہ ہے اور اکثریت کی رائے میں یہ برکت کے لیے کیا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت یہ ہمیں ایک نہیں بہت سے واقعات سے اس کا حوالہ ملتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء میں سے کچھ کو موجزاد دی حضرت موسیٰ کو زدعود کو انبیاء علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سے کچھ انبیاء کو مستقل پرمننٹ ایسے موجزاد دیے گئے جو نبوت کے بعد ان کے پاس ساری زندگی ہر وقت ہر حال میں رہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مستقل موجزہ نہیں دیا گیا تھا آپ کا موجزہ موجزہ قرآن ہے اور وہ ایسا مستقل ہے کہ حیات طیبہ نہیں قیامت تک اللہ نے اس موجزے کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اصل میں ہر نبی کو اس کے دور کے حالات کے حساب سے موجزہ دیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں عربوں کے اندر شیر و شائری کا بہت دور دور تھا تو گویا قرآن کا موجزہ دیا گیا پرمنٹ موجزات آپ کی حیات طیبہ میں نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سے موجزات عارضی طور پر بہر کیف حیات طیبہ میں ضرور نظر آتے لواب دہن ہے مختلف واقعات ملتے آپ کا لواب دہن کا یہ موجزہ یار غار غار سور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے طویل سفر کے بعد غار سور کی بلندیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حجرت کا واقعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ان کی ٹانک ان کی ران پر آپ کا سر مبارک ہے استراخت فرماتے ہیں نیند میں چلے جاتے ہیں سو رہی ہیں حضرت ابو بکر یار غار اپنا پاؤں اور اپنی ٹانک کو حرکت نہیں دیتے لیکن اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ غار میں ایک سراخ ہے جس سے امکان ہے کہ کوئی زہریلی چیز کہیں آ کہ آپ کو ضرر نہ پہنچ جائے حضرت ابو بکر فورا اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس غار کے سراخ کو بند کر دیتے ہیں جیسا ان کو گمان ہوا تھا ویسا ہی ہوا زہریلی چیز حضرت ابو بکر کے پاؤں کے انگوٹھے کو ڈس کی نید اور آرام میں خلل انداز ہونے کی پریشانی شدت تکلیف کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن کی آنکھوں سے آنسو کے کترے جاری ہوتے ہیں اور رخصار مبارک پر ایک آنسو کا کترہ گرتا ہے آپ بیدار ہوتے ہیں بیدار ہونے پر وجہ پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کے کترے جاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے کہ لواب دہن اس دسے جانے والی جگہ پر آپ نے اپنا لواب دہن لگایا اس لواب دہن کا اجاز اور کرشمہ کچھ ہوا کہ حضرت ابو بکر بتاتے سارا درد کافور ہو گیا سارا درد جاتا رہا اس دن میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کا کہ کیسے ان کے گھر میں وہ کھانا وہ بکری زبا کی گئی تھی اور تھوڑے سے جوہ تھے اور خندق کے مجاہد کھودنے والوں کو محمد نے تمام مجاہدوں کو دعوت دی تھی آؤ بھائی یہ ہمارا کھانا حضرت عبداللہ بن جبین جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر ہمارا دعوت ہے حضرت جابر کچھ پریشان بھی ہوئے تھے لیکن آپ نے کیا تاقید فرمائی تھی کہ کفگیر کو ہنڈیا سے نہ نکال حضرت جابر کو کیا کہا گیا تھا کہ کفگیر کو ہنڈیا سے نہ نکال اور اکثر روایات میں آتا کہ آپ نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا تھا کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب مجاہد نے بکھایا اور گھر والوں کے لئے پہلے سے زیادہ کھانا بچ گیا اسی طرح جیسے آج میں نے آپ کو واقعہ سنایا تحنیق کا حضرت عبداللہ بن عواز کا ایک اور صحابی اور صحابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحنیق کا معاملہ ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر صاحبزادے ہیں حواریوں کے اور صدیقوں کے گھرانے کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر بن عوام کے حضرت زبیر بن عوام حواری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زبیر بن عوام صاحبزادے ہیں حضرت صفیہ کے اور بھتیجے ہیں حضرت خدیجہ کے مجھے بتائیں جو بیٹا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کا اور جو بتیجہ ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کیا وہ ہواری نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا حضرت زبیر بن عوام حواری رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پانے وانے حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے ہیں اور ادھر سے والدہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حضرت اسمہ بنت بکر سچوں کا گھرانا صدیقوں اور سچے دوستوں کا گھرانا سچے معاونوں کا گھرانا تو کوئی اچشم چراغ ہیں ذات نطاقین حضرت اسمہ بنت بکر اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے حضرت عبداللہ بن زبیر ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ جب مہاجر مکہ مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ایک تو یہاں کا محول اور آب و ہوا اور پھر وہ غم اور وہ پریشانی اور وہ سٹریس مہاجرین مکہ کے ہاں بہت دیر تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے مہاجرین شدید پریشانی اور غم کی حالت میں تھے بہت عرصے کے بعد جب حضرت اسمہ بنت بکر کے ہاں یہ بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو مہاجرین کے گھروں میں خوشی کی ایک لہر پھوٹ گئی اور مہاجرین کے گھروں میں یہ پہلی ولادت ہے مدینہ میں حضرت اسمہ بنت بکر نے اپنے اس نوع مولود بیٹے کو تحنیق کے لیے پیش کیا تھا رسول اللہ کی گھر پبارک میں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرح بھی آپ نے لعاب دہن اور میٹھی خجور کے ساتھ تحنیق بھی فرمائی تھی اور دعا بھی کی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر بہت بڑے مجاہد دین بھی بنے عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے آپ کیا خیال یہ بات نوٹس نہیں کرتے کہ صحابہ اکرام میں سے بہت سو کہ بیٹوں کے نام عبداللہ ہے ادھر حضرت عباس کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عباس حضرت عمر عبداللہ بن عمر ادھر عبداللہ بن زبیر ادھر عبداللہ بن سلام کتنا زیادہ نام عبداللہ رکھتے ہو نظر آرے صحابہ اکرام کیوں دو وجوہات ہیں ایک تو اس نام کا مطلب بہت خوبصورت ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اب اسے بھی حدیث میں بھی تعقید ہے نا کہ اولاد کا والدین پر حق کیا ہے کہ وہ ان کا اچھا نام رکھیں اور اچھا نام کیا ہے حدیث میں اچھا نام یہ ہے کہ جس کا مطلب اچھا ہے تو اس سے اچھا اور خوبصورت مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا نا اللہ کا بندہ اور ویسے بھی اس نام کا جو تعلق ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وجہ سے اس نام سے محبت بہت ہے صحابہ اکرام کو بہت سے صحابہ اکرام کے بیٹوں کے نام عبداللہ نظر آتے اور ایک اور نام جو بہت زیادہ قومن صحابہ اکرام کی اولادوں میں محمد آج ہم نے حدیث کل ہم نے حدیث کا ترجمہ پڑھا تھا تو تسمو بے اسمی تم میرا نام رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پیچھے نام صحابہ اکرام محمد بن بکر محمد بن جعفر اور اسے مجھے واقعہ بھی آتارے ایک صحابیہ حضرت اتیہ یہ وہ صحابیہ جلیل القدر صحابیہ جو ایک نہیں دو نہیں تین بڑی جلیل القدر صحابہ اکرام کے نکاح میں رہتی حضرت جعفر حضرت جعفر کے بعد حضرت ابو بکر اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی تین صحابہ اکرام کے عقد نکاح میں رہنے والی یہ صحابیہ ہیں محمد بن بکر واقعہ بھی کچھ بڑا مزے کہے کہ حضرت علی جب یہ حضرت علی کے عقد نکاح میں تھی تو ایک دن حضرت علی آئے اور سہن میں محمد بن جعفر اور محمد بن بکر دونوں آپس میں کچھ ہلکا سا اختلاف تھا ہلکا سا کچھ مباعث چل رہا تھا ایک کہہ رہے تھے کہ میرا باپ زیادہ افزل تھا اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ میرا باپ تم سے زیادہ فضیلت تھا یعنی باپوں کی فضیلت پر کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہو رہا تھا تو اس پر حضرت علی نے آکے معاملہ کچھ سیٹل کرنے کی کوشش کی پھر والدہ کو بلا ہے کہ آپ آئیں آپ کے دونوں صاحب زادے جو ہیں وہ اپنے والدوں کے حوالے سے ایک دوسرے پذر فوقیت کا اظہار کر رہے تو والدہ نے کیا کہا والدہ نے دونوں اپنے صاحب کا شہروں کے حق میں گوائی دی اور کہنے لگی کہ جوانوں میں میں نے حضرت جعفر سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا اور بزرگوں میں میں نے حضرت ابو بکر سے سوال کسی اور کو نہیں دیکھا حضرت علی نے فرمایا کہ ساری برکتیں اور سعادتیں تو وہ لوٹ گئے ہمارے لئے تو کچھ بھی نہ رہا یعنی بزرگوں میں وہ نیک ہو گئے اور جوانوں میں یہ ہو گیا بارہ معاملہ کیا ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ناموں کی محبت دے اور اللہ ناموں کی سنتوں کو بھی جاری کرنے کا شوق اور شغف ہمیں عطاف فرما دے حدیث اباب نمبر بارہ باب علم پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی فضیلت اللہ یہ فضیلت ہمیں سمجھا دیں حدیث نمبر سیونٹی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علی نے فرمایا اللہ تعالی نے جو خدایت اور علم مجھ دیکھ کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کسی غیس کہتے ہیں ایسی بارش کو جو بہت موسلہ دھار تو نہ ہو لیکن اتنی بارش استغاسہ کیا ہوتا ہے بارش کا طلب کرنا لیکن کیا مانگتے وقت بہت زیادہ فلڈی یا کوئی رین سٹرومز مانگتے نہیں غیس مانگی جاتی غیس اس بارش کو کہتے ہیں جو اتنی ہو مقدار میں پانی کے اترنے میں اور دورانی میں جتنی موضوع مناسب اور ضروری ہو تو آپ نے فرمائے کہ جو ہدایت اور ریل مجھے دیکھ کر بھیجا گیا اس کی مثال بارش کسی ہے جو زمین پر برسے پھر صاف اور امدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے بھی پیتے ہیں جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھتی باری بھی کرتے ہیں اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا وہ نہ تو خود پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ ہوگاتا ہے پس یہی مثال اس شخص کی ہے جس جس نے سر تک نہ اٹھا یا اور اللہ کی ہدایت کو میں جو دیکھ کر بھی جا کیا ہوں اس کو قبول بھی نہ کیا بہت خوبصورت سی حدیث ہے اور اس حدیث بہت سے پیغام اور بہت سے حصول سمجھ میں آ دے سب سے پہلی بات تو آپ بطور معالم آپ اپنی تعلیم اپنے خطاب اپنی تبلیغ اور دعوت میں مثالوں سے بات سمجھا رہے یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی مثالیں کوئی معفوق الفطرت سی کوئی روز مرہ زندگی سے ہٹی بھی نہیں ہے ان کے حالات اور ان کے گرد و پیش کی مثالیں ایک درخت ہے بارش ہے یہ وہ چیز ہے جس کا ہر ایک شخص نے مشاہدہ بہت دفعہ کر رکھا ہے تو آپ باتیں مثالوں سے ثابت کرتے ہیں آپ کی تعلیم میں سوال و جواب بھی ہے اور آپ کی تعلیم میں مثالیں بھی ہیں یہ بہت ایفیکٹیو ٹول ہے اسے بعد سمجھ بھی آتی ہے ذہن نشین بھی ہوتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے بس شرطے کے مثالیں حالات حاضرہی میں سے ہوں اگر آپ دیکھیں اور قرآن پڑھیں تو آپ کو یہ مثال قرآن میں بھی نظر آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں بہت طفعہ قرآن کی تعلیم کی نشستوں کو قرآن کی تعلیم کو باران رحمت سے تشبیح دیتے نظر آتے ہیں ایک نشست پر نہیں بہت سی نشستوں میں قرآن میں بہت سی آیات میں قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی اور یہ بار بار مثال آئے اس لئے آج اس کو پوری گہرائی سے سمجھ لیجی قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم کی نشستیں اور محول کو اللہ سبحانہ تعالی بارش یا باران رحمت سے تشبیح دیتے آگے چلنے سے پہلے پھر ایک بات دیکھ لیجی کہ آپ کی بات کا انداز حدیث اور قرآن میں اللہ کی بات کا انداز ملتا جلتا ہے اس لئے عطی اللہ و عطی رسول صلی اللہ و علیہ وسلم دونوں لازم ہیں اور پھر ایک اور رسول بھی سمجھ میں آتا ہے آپ کی بات قرآن کے بات کے ساتھ مماسلت رکھتے ہیں آپ کے کلام کا طریقہ اللہ کے کلام کے طریقے کے ساتھ ملتا جلتا ہے کیوں ایک بہت اہم سا حصول تعلیم کے حوالے سے وضع کیجئے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ و علیہ وآلہ تو امی تھے آپ کا تعلیم کا ذریعہ اور آپ کے تعلیم کا نساب کیا ہے تعلیم کا ذریعہ وحی الہی قرآن اور آپ کا نساب وحی الہی اور قرآن یہی ہے نا آپ کا تعلیم کا سورس اور آپ کا نساب اور سلبس قرآن اور اللہ کا کلام ہے اصول کیا سمجھ میں آتا ہے کسی کے بول چال اخلاق نشست برخواست پر پھر چھاپ اور رنگ کس کی آ جاتی ہے ہر تعلیم پر اس کے تعلیم کے ذریعے اور اس کے تعلیم کے نساب کی چھاپ نظر آتی ہے ایسی ہے کہ نئی بات آپ تو امی تھے آپ پر تو پہلے کسی چیز کی چھاپ نہیں تھی آپ کے اخلاق آپ کے بات چیت آپ کے بول چال کے طریقے پر کس چیز کا رنگ نظر آتا ہے جو آپ کا تعلیم اور اپنی نسلوں کے اندر دین کا رنگ اور سبغت اللہ کی چھاپ لانا چاہتے ہیں تو ان کو دینی اداروں اور قرآن اور حدیث کے نساب کے ساتھ جوڑنا لازم ہے جب تک ایسے ادارے اور ایسے محول اور ایسے نساب کے ساتھ نہیں جوڑیں گے یہ چھاپ رنگ چڑے کر اور ایک اور اہم بات بھی سمجھ میں آتی آج اپنی اولادوں کو ہمیں دنیاوی تعلیم کے اداروں میں بھی بھیجنا ضروری ہے اس میں کوئی alternative ہی نہیں بھیجنا ہے ضروری بھیجنا ہے کیونکہ اگر ہماری نسلے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم دنیا کی دوڑ میں امت بہت پیچھے رہ جائے گی تو پھر لازم کیا ہے کہ آج اگر ہم اپنی دنیاوی تعلیم کے لئے جن اداروں میں بھیج رہے ہیں اپنے اولادوں کو ان اداروں میں بھی ان اداروں میں بھی نساب کو قرآن اور حدیث کو اندر شامل کرنا لازم اگر آج ان اداروں کے اندر ال کتاب نساب نہیں ہوگی اور نہیں ہے آج کے اداروں میں قرآن اور حدیث نساب میں شامل نہیں اس لئے تو ان کے اخلاق ان کے روئی ان کی بول چال کے اندر قرآن اور شاعر اللہ کی نشانی نظر نہیں آتی سلام اٹھ گیا وہ حیاء اٹھ گئی وہ لباس اٹھ گیا نماز چھٹ گئی وہ چھاپ نظر نہیں آتی کیونکہ آج ہمارے آم سکول ہمارے کالجوں کے اندر قرآن اور حدیث نساب میں شامل ہی نہیں ہے اور دین اسلام کا رنگ انداروں میں موجود نہیں ہے تو اگر اگلی نسلوں کو اگر اگلی نسلوں کے ذنوں کے اوپر دین کی چھاپ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آج ان دنیاوی تعلیم کے اداروں کے سلبس اور ان کے نساب کو بھی قرآن اور حدیث اور دین اسلام کی تعلیمات کے رنگ میں رنگ نہ لازم ہے ان کے محول کو ایڈوکیشن کا سورس تعلیمی ادارے جو ہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا یہ ہوگا کب جب یہ تعلیمی ادارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں جو دین اور دینداری کے قائل ہیں یہ ہے وجہ کہ آج صرف دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ نہیں بلکہ حکومت اور طاقت کے ذرائع کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا ضروری ہے اور جب تک نظام میں حکومت دینداروں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا اور جب تک سسٹم آف گورننگ دینداروں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا تب تک یہ انسٹیوشنل سسٹم یہ ایڈوکیشنل سسٹم ان ایڈوکیشنل سسٹم اور سکولز کے نساب بدلے نہیں جائے گے آج نداروں کے نساب من وہی ہیں جن کے یہ ہاتھوں میں آج ہمارے سکولوں کے نساب وہ یہود وہ عیسائیوں کے مونٹرڈ ہیں ان کی مرضیوں سے پڑھائے جاتے ہیں آپ کو پروڈکٹ اور آؤٹپورٹ نظر آ رہی ہے کیا خیال ہے یوت میں سب کچھ نظر آ رہا ہے اس نساب کو بدلنے کی ضرورت ہے نداروں کے محول کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم یوت کو بدلنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے لیکن یہ بدلہ صرف اور صرف جائے گا جب آج کے طاقت کے ذرائعے دینی ذہن رکھنے والوں اور مسلمانوں اور مومنوں کے ہاتھوں میں ہوں گے لہٰذا ایک ایسا گروہ ہونا اور آج عوام کو ایسے گروہ کی سرپرستی کا قائل کرنا اور کروانا ضروری ہے جو نظام حکومت کو بدل کے ہمارے معاشرے کے محول کو بدلنے کا ذریعہ بنے اللہ نفاظ اسلام کی برکتوں اور اہمیتوں کو ہمیں خود سمجھنے اور معاشرے کو سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں ہماری زندگی و میں نفاظ اسلام کی بہار پر دکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی آپ نے قرآن کی تعلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو باران رحمت بارش کے برسنے کے ساتھ مثال دی تو گویا اس تمثیل کو یہ قرآن میں بہت دفع آئے گی اس کو آج گہرائی کے ساتھ سمجھ لیجی بارش کے برستے کے ساتھ اثرات کیا ہوتے ہیں بارش جب برستی ہے تو سب سے پہلے اوپر سے نیچے آئی یاد رکھ نہ آسان ہوگا بارش اور محول فضا اور محول اور ہوا میں کیا ہوتا ہے ہوا میں جو گندگی کسافتیں غبار آلود کیا کہتے ہیں آج کل بہت ہی مٹی ہے بہت ہی انفیکشن پارش نہیں ہوئی نا ایسا ہوتا نا پارش ہوتی ہے تو ہوا میں محول میں جتنا غبار آلود گندگی کسافتیں وہ فضا کی آلود گی چھٹ جاتی ہے ہوا محول خوشگوار ہو جاتا ہے موتر ہو جاتا پرفضا ہو جاتا کیا ہوا نکھر نہیں جاتی کیا موتر نہیں ہو جاتی بارش کا پہلا کترہ آتے سار ہی ایسے جیسے ہوا موتر ہوتی ہے نا تو یہ بارش کا اثر ہوا پر محول پر فضا بدل جاتا درخت بلکل دھل کر پودے درخت نہ بتا دھل کر حرے بھرے حالانکہ کتنا حریالی بھی ہو لیکن بارش کے پرنے کے بعد جو حریالی ہوتی وہ نظرہ ہی اور ہوتا ہے پودے دھل جاتے ہیں ساف ہو جاتے ہیں پودوں کا درخت کا گرد و غبار چھٹ جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ بارش کے برسنے کے بعد پودوں کے اندر چھوٹی چھوٹی نئی تازی کمپنے بھی نکلتی ہیں ایسے ہوتا ہے بارش کے برسنے کے بعد ہر پودے کے اندر کوئی نہ کوئی نئی کمپل ضرور اگتی پھلتی پھولتی ہے پھر بارش جب زمین پہ 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 زمین اس بارش کو جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد پھر وہ زمین شاید پہلے جو بالکل مردہ تھی اس میں کوئی زندگی کے اثرات کوئی نباتات کچھ بھی نہیں تھا بارش کے برسنے کے بعد مردہ زمین میں سے نباتات زندگی کے اثرات چھوٹی چھوٹی کمپلیں چھوٹے چھوٹی کھیتیاں سبزے لہر لہانے لگتے زمین میں سے ایک خوبصورت سی مہک بھی پورے کے پورے محول کو معتر کرتی ایسے ہوتا ہے نا اور پھر اگر ہلکی پھلکی ہو تو جذب ہو جاتی ہے لیکن اگر بارش زیادہ ہو تو پھر بہت سی بارش کچھ تو زمین میں جذب ہو جاتی ہے اور پھر بہت سی بارش زمین کی سینے اور سطح پر ندی نالوں سوتوں چشموں کی شکل میں بہ نکلتی ہر ہر ندی نالہ اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس پانی سے فیض پاتا ہے کسی ندی میں بہت سا پانی آجاتا ہے اور کسی نالے میں تھوڑا سا پانی آتا ہے یہ ہیں بارش کے اثرات میں اور آپ اس کے گواہ ہیں اور شاہد ہیں قرآن کی تعلیم کے ہوں گے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے آج قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں اور آپ انشاءاللہ بدلیاں بن کے اپنے بستیوں پر برسائیں گے معاشرے میں اور محول میں بہت سی گندگیاں ہیں قصافتیں ہیں بے حیائی ہیں فخاشی ہیں اریانی ہیں چوری ہے غیبتیں ہیں بہت سے گند خزا کی آلودگیاں چھٹ جائیں گے ان گھروں کو جا کے تو دیکھیں جن کے آنگنوں میں یہ بارشیں پرستی ہیں اللہ ہمارے گھروں کو وہ گھر بنا دے اللہ ہمارے آنگنوں کو وہ آنگن بنا دے اور اللہ ہمیں ایسی بدلیاں بنا دے انشاءاللہ محول پرفضاء بھی ہوتا ہے محول مؤتر بھی ہوتا ہے محول کے اندر قرآن کی تعلیمات کا نور پھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے اندھیرے چھٹتے ہیں گرد و غبار اور شرک اور بدتوں کا خاتمہ یہ تو گرد و غبار ہے معاشرے کا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حدیث میں اور قرآن کے ذریعے مومن کو کیا ہم نے مثال پڑی تھی اب اس مومن کے اوپر بھی یاد رکھے گا مسلمان مومن پر چاہے وہ کتنا بڑا عالم دین درخت کیوں نہ ہو جب اس پر بھی قرآن کی تعلیمات آتی ہیں آیات الہی جب اس پر بھی پڑی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی جو میل کچیل آ جاتا ہے نا حالات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گرد و غبار ہر مومن پہ آتا ہے تو قرآن کے پڑھنے سے اس کا بھی تسکیہ ہوتا ہے وہ بھی پاک صاف ہوتا ہے اس کی بھی گندی یادتیں اسے دور ہوتی ہیں قرآن کا تعلق بڑے سے بڑے عبادت گزار اور بڑے سے بڑے عالم کا تسکیہ کرتا ضرور ہے ہر بارش شجر اور ہر بارش بڑے سے بڑے درخت کو نکھارتی ہے ہر قرآن کی نشست ہر قرآن کی تعلیم بڑے سے بڑے مومن اور بڑے سے بڑے عابد کو اس کا تسکیہ ضرور کرتی ہے اور پھر بارش کے بعد جب درخت پر کومپلیں اگتی ہیں تو یہ بھی یاد رکھئے گا جتنے بڑے عالم بن جائیں جتنے عابد بن جائیں جتنے متقی بن جائیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے بعد صرف تذکیہ نہیں ہوتا صرف گندی یاد تیں نہیں نکلتی بڑے سے بڑے عالم بڑے سے بڑے مفتیوں کچھ نہ کچھ نئے اچھے خوبصورت عامال سوالیاں اگتے اور نکلتے ضرور ہے اللہ ہمیں تعلق بالقرآن میں استقامت دیں انشاءاللہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوگا کہ جب قرآن کی تعلیمات مردہ بستیوں پر مردہ دلوں پر قرآن کی تعلیمات کی بارش برستی ہے اور برسے گی تو انشاءاللہ اس مردہ بستی کو اللہ ایمان سے نوازے گا ایمان کی زندگی سے ایمان کی حرارت سے نوازے گا اور ان دلوں کے اندر جن کے اوپر قرآن کی تعلیمات برستی ہیں افراد بھی اور معاشرے کے اندر آمال سوالے اور نیکی اور حسنات کی فصلیں اور کھیتیاں ضرور لہلاتی ہیں جب بھی قرآن کی بارش برسے گی بستی کی بستی مردہ ہے تو قرآن کی تعلیمات کے فیض سے بستیوں کے اندر آمال سوال اعام ہوتے ہیں نمازی بڑھ جاتے ہیں روزداروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جھوٹے گھٹ جاتے ہیں سچے بڑھ جاتے رحم کرنے والے بڑھ جاتے ہیں ظلم کرنے والے گھٹ جاتے ہیں قرآن کی تعلیمات کے فیوز ہیں نئے شگوفے نئی کومپلے آمال سوال کی ہر قرآن کی تعلیم کی محفل سے ضرور امڑتے امڑے ہیں نکلے ہیں نکل رہے ہیں اور قیامت تک نکلتے رہیں گے یہ ہے قرآن کی تعلیم اور بارش کی مماسلت اب یاد رکھے گا کہ جب بارش برستی ہے تو بارش کے اثرات بنیادی طور پر دو چیزوں پر ان کا انحسار ہے ایک بارش اور دوسرا جس پر بارش برستی ہے اس زمین کی quality پر بارش کی مقدار پر اور زمین کی خصلت پر یہ حدیث تو آج زمین کی خصلت کا تذکرہ کر رہی ہے لیکن بارش کے اثرات کا انحسار دو فیکٹرز اور دو ایلیمنٹ پر ہیں ایک بارش کی مقدار تعداد اور دوسرے زمین کی زمین کی حالت آپ جانتے ہیں کہ بارش جب ہلکی پھلکی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے ساری جذب ہو جاتی ایسے ہے نا ہلکی پھلکی پھوار آتی تو ساری جذب ہو جاتی اور پہلے پہلے کترے کے آتے سارا ایسی خوشبو پھیلتی ہے کہ وہ سارا محول مؤتر ہو جاتا پیاسی زمین تو جذب کر لیا کرتی ہے اور پھر یہ ہلکی پھلکی بارش پڑتی ہے تو پھر سبزہ بھی اکتا ہے کھیتیاں بھی لہلہ آتی ہیں یہ اثرات ہلکی پھلکی بارش سے ہمیشہ آتے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بارش بہت زیادہ موسلہ دھار بارش ہو جائے تو پھر کیا ہوتا کچھ تو جذب ہوتی ہے لیکن این ممکن ہے کہ بہت سی موسلہ دھار بارش جب زمین کی سطح پر بیتی ہے تو وہاں پر کھیچڑ اور فسلن کا امکان بھی آ جاتا ہے تو پھر بارش مقدار کے حوالے سے کون سی بہترین ہے قرآن کی تعلیم بھی وہی بہترین موسلہ دھار نہیں موضوع مناسب اور یہی قرآن کے نزول کا انداز بھی ہے نزل القرآن قرآن ایک دم یقلخت نہیں اتارا گیا تا موسلہ دھار بارش کی طرح موسلہ دھار بارش ہوتی نا تو کیچڑ اور پھسن میں بہت سے لوگوں کے قدم استقامت نہ پاتے استقامت کے لئے قرآن کی تعلیمات پر استقامت سے جمنے کے لئے قرآن کو یق لخت یق دم موسلہ دھار بارش کی شکل میں نہیں اتارا گیا نزل القرآن آہستہ آہستہ بتدریج اتمام اور لزوم کے ساتھ تئیسال کے پیریڈ میں اتارا گیا قرآن میں اللہ نے فرمایا تنزیل 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 من رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے کیسے اتارا گیا تنزیل تنزیل کا مطلب یہ آہستہ آہستہ اتار تو لہذا قرآن کی تعلیم پھر بہترین کیسے ہوگی آہستہ آہستہ سلو سٹیڈی کانٹینویس اور لگاتار آہستہ آہستہ لگاتار مگر اتنی کے فہم تفکر تدبر ہو اور جذب ہو جائے اور عمل میں منتقل ہو جائے یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کا بہترین انداز اور طریقہ ہے بارش کے برسنے کے دوسرے اثرات کا تعلق اس کی زمین کے ساتھ ہے اس حدیث میں تین قسم کی زمینوں کا تذکرہ کیا اور بارش کے اثرات ان تینوں قسم کی زمینوں میں واضح طور پر مختلف ہوتے ہیں سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا امدہ زمین کا اور امدہ زمین کے حساب سے بتائے گئے کہ جب امدہ زمین کے اوپر بارش برسے گی تو وہ سبزہ آئے گا وہ کھیتیاں لہلہ آئیں گی اور عمال سوالیہ کی کھیتیاں قیامت کے لیے ضرور تیار ہوں گی پہ شرطے کے بارش تو برسے لیکن زمین جس پر برسے وہ کیسی ہے وہ امدہ ہے امدہ زمین کون سے ہوتی ہے امدہ زمین ایک وہ ہوتی جس میں کوئی پرانے گندے جھاڑ جھنکار نہیں ہوتے جڑی بوٹیاں گند جھاڑ جھنکار نہیں ہوتے وہ صاف ہوتی ہے پھر دوسرے امدہ زمین وہ ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے اور تیسرے امدہ زمین وہ ہوتی ہے جو ہموار ہوتی ہے اچھی اور بہترین زمین جو بارش کے ساتھ بہترین اثرات مرتب ہوں سب سے پہلے وہ صاف ہے دوسرے وہ نرم ہے تیسرے وہ ہموار ہے اور پھر چوتھی وہ زرخیز ہے ایسی نرم ہموار صاف اور زرخیز زمین پر جب بارش کے کترے برسیں تو وہ جذب ہوتے ہیں وہ جو بیج وہاں پہ پہلے پڑے تھے تو یہاں پہ بہت امدہ لہلہ ہاتھ ہیں تو پھر اگر قرآن کی تعلیم سے فیض پانا ہے بھرانے رحمت تو برس رہی ہے مجھ پر اور آپ پر الحمدلللہ سمم الحمدلللہ تو پھر اپنی دل کی زمین جس پر میں نے اور آپ نے قلمہ تیبہ کی بیج ڈالے ہیں اور زمین کو پھر کیسا بنانا ہے پہلے صاف کرنا ہے قرآن کی تعلیم سے فیض یاب ہونے کے لیے پہلی چیز کیا ضروری ہے قد افلح من تزکہ وزک رسم رب ہی فصل اللہ اپنے دلوں کا تذکیہ کرنا ضروری ہے جو ذکر الہی اور نماز سے ہوگا دلوں کے گندے جذبات کی فیرس بنائیے میں بہت دفعہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں تاکہ روز رات کا محاسبہ آسان ہو جائیں مال کے ریلیٹڈ معاملات ہرس بخل حوس لالچ تمہ ہرس حوس بخل لالچ تمہ کینا بغض نفرتیں آپس کی قدورتیں اور غصے حسد حسد جلن تکبر تکبر گمند غرور آپس کا تفاخر یہ گندے جذبات دل صاف ہوگا بدسوں سے شرک سے غرور سے مال کی محبت سے تو انشاءاللہ اس بارش کے برستے سے بہت سے لہلہ ہائیں گی فصلیں دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں اور صفائی وہیں ہوتی ہیں جہاں احساس ہوتا ہے اس کی گندگی کا کیا خیال اس لئے اپنے دنوں کا محاسبہ کیا کریں دوسرا قرآن کی تعلیم کی محفل میں حدیث کی تعلیم کی محفل سے میں اور آپ دونوں ہی فیض پانے کے لئے روز آتے ہیں فیض فیضیاب تب ہوں گے جب دل نرم ہوگا اسے نے سورہ وقرہ میں پڑھے تھے دل کی نرمی کے طریقے لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو اور قرآن کی تلاوت کسرت سے کرنا یہ تین باتیں حدیث میں دل کی نرمی کا طریقہ ہے پھر اچھی امدہ دل کی زمین وہ ہوگی جس میں کجی نہ ہو ٹیڑ نہ ہو یاد رکھئے کہ زمین چاہے کتنی صاف ہو کتنی نرم ہو کتنی سرخیز ہو اگر وہ ٹیڑی ہو گئی کیسے اس کے اوپر ڈاڑ لگا لگا کہ پانی کو روکنا پڑتا ہے دیکھا نا وہ مری وغیرہ میں انہوں نے پلانٹیشن کی ہوتی تیرسٹ فیلڈ ہوتے لہٰذا دل کی زمین کو کجی اور ٹیڑ سے بچانا بھی ضروری ہے اللہ ہدایت کے راستے تو کھولتا ہی لیکن کجی دل میں ٹیڑ دل میں زد کا ہونا یہ بھی کیا ہے محفل میں بیٹھ کر بھی برکتوں کو پانے سے محروم ہو جائے گا وہ شخص جس کے دل کے اندر کجی ہے جس کے رویے ہی ٹیڑے ہے اور پھر دل کا ذرخیص ہونا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا ہونا مزید بارش کا برسنا انشاءاللہ کھیتیاں آمال سوالیہ کی لہلہائیں کی ضرور اچھا جی دوسری قسم کی ایک اور زمین ہوتی ہے جس پر بارش برستی ہے وہ زمین ہوتی ہے سخت سخت پتریلی سنگلاخ زمین لیکن ہوتی ہموار ہے سمجھ ہے دوسری قسم کی زمین ہے جو پتریلی ہے سنگلاخ ہے چٹیل ہے لیکن ہے ہموار اس پر بارش برسے گی تو کیا ہوگا ظاہر ہے وہ سخت ہے پتریلی ہے کوئی پورس نہیں ہے کوئی محسام نہیں ہے جذب تو کچھ نہیں ہوگا جذب کچھ نہیں ہوگا اندر کچھ نہیں جائے گا اندر نہیں جائے گا تو سبزہ بھی نہیں نکلے گا لیکن کم اس سیدھی زمین کے اوپر جب بارش برسے گی تو اس کے میل کچیل گرد غبار گندگی کو صاف کر دھو دے گی اور کیا ہوگا یہ سیدھی ہے نا اس کے اوپر پانی کھڑا پی ہو جائے سارے کا سارا بہنی ہی جائے گا یہ کھڑے ہوئے پانی سے ارد گرد کے دوسرے لوگ فیض پائیں گے اور مستفید ہو جائیں گے کچھ چڑیاں آکے پی لیں گی کچھ وہاں پہ زخیرہ ہو جائے گا کچھ لوگ وہاں سے پانی پالیں گے یہ دوسری قسم کی زمین ہے ایسے قسم کے لوگ بھی اس معاشرے میں موجود حدیث کی نشستوں میں بیٹھتے لیکن دلوں کے اندر تقبر کی زد کی ڈھٹائی کی obstinacy کی stubbornness کی سختی ہے ماننا نہیں چاہتے بدلنا نہیں چاہتے یہاں دنیا کی محبت ہی اتنی ہے کہ دل سخت ہو گیا جو بھی وجہ ہے ان کے دل سخت ہیں یہ لوگ یہ اس کیٹگری کے لوگ جن کے دل ان کے زد ان کی تکبر ان کی ڈھٹائی یا دنیا کی محبت کی وجہ سے سخت ہو گئے ان کے اوپر جب قرآن کی تعلیمات یا دین کی تعلیمات سنائی جاتی ہیں اندر تو کچھ نہیں جاتا ان کی زد اور ڈھٹائی کی وجہ سے ہاں اوپر سے ان کے ظاہری اخلاق بتل جاتے ہیں کسی کا جھوٹ چھٹ جاتا ہے کسی کی بے حیائی میں کچھ کمی آ جاتی ہے ظاہری سا معاملہ درست ضرور ہو جاتا ہے قرآن کی برکت اور فیض تو آنی ان کے ظاہری گند دور ہو جاتے کچھ بد اخلاق کیا سدھر جاتی ہیں کچھ بد ہجابیاں گھٹ جاتی ہیں اگر اس بارش کے ساتھ دھلتے رہیں گے تو لیکن جذب نہیں ہوتا اچھے عامال کی کمپلے نہیں اگر لباس تو تقوی نہیں آئے گا ہاں اریا نہیں چھٹ جائے گی کچھ نماز نہیں آئے گا بد خلقی نکل جائے گی کیونکہ اندر کچھ نہیں جائے گا تو عامال سوالیہ کی کمپلے تو نہیں نکلے گی عامال کی کھیتیاں تو نہیں ہو گئیں گی ہاں گند اوپر سے ساف ہو جائے گا اور پھر یہ اپنے ہموار ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں اپنے محولوں میں قرآن اور خدیث کی برکتیں سمیٹنے کے لئے پیش کرنا لیکن دل کی سختی کی وجہ سے اس کی تعلیمات سے بہرا رہنا ہمارے گھر میں قرآن کی محفل ہوتی رہے اور لوگ وہ اس دل کی سختی کی وجہ سے جس کے اپنے سہن میں جس کے اپنے آنگن میں یہ محفل ہوتی ہے وہ تعلیم کی بارش کو روک کر بہت سے آکے وہاں سے فیض پاکے چلے جاتے ہیں لیکن جس کے آنگن میں محفل ہے اس کا دل سخت ہے وہ اس سے صحیح طریقے سے فیض پانے سے محروم رہ جاتا ہے ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں پھر تیسری قسم کی زمین وہ ہے جس میں کوئی بھی خیر نہیں جس میں کچھ بھی امدگی کا انصر نہیں کہ زمین بھی سخت ہے سنگلاخ پتھریلی بنجر نہ کس اور اس کے اندر سیدھ بھی نہیں ہے اس میں ٹیڑ ہے کجی ہے ڈھلوان ہے کیا حال ہوتا ہے اس کا جتنی بارش برستی ہے فور رن بہ جاتی نہ کچھ اندر گیا نہ سبزہ نکلا نہ میل کچھ ایل صاف ہوا نہ ہی اس بدبخت نے جس پہ اتنے بھی برسی نہ اس نے پانی روکے کسی اور کو فیض پہنچ جایا یہ وہ لوگ ہیں جن تک قرآن کی تعلیم کی دعوتیں پہنچ تی قرآن اور حدیث سننے سنانے کا موقع دیے جاتے ہیں لیکن دل کی سختی کی وجہ سے اس علم سے بیر آور نہیں ہوتے برگبار نہیں آتا آمال کی توفیق نہیں ہوتی اس تغفار کی موقع نہیں ملتا اور اپنی کجی کی وجہ سے نہ خود سیکھتے ہیں نہ کسی اور کو سیکھنے کے لیے موقع فرحم کرتے خود بھی رکھتے ہیں دوسروں کو بھی رکھتے تو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بارش کی برکتیں اور پھر بارش کے بعد اس دل کی کیفیت نے سمجھا دی جس کے ساتھ قرآن کی تعلیمات سے فیض ملے مردہ معاشرے کو اور بستیوں کو بدلنا چاہتے تو قرآن کی تعلیمات کی بارش برسانی ضروری ہے کچھ بدلیاں اور کچھ ہوایں بننا ضروری ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیسے ہوں گے موسلہ دھار بارش کی طرح تو نہیں برسیں گی لیکن ہلکی پھلکی لگاتار احتمام موضوع اور تناسب کے ذریعے وہ تعلیم اور تبلیغ جاری ساری رہے گی ہلکی بھلکی بدلیاں میں اور آپ برستی رہیں گی انشاءاللہ دلوں کو شرک سے بداد سے گندے جذبات سے صاف کرنا ضروری ہے دلوں کی نرمی کے طریقے اپنا معمول بنانا ضروری ہے دلوں کو کجی اور ٹیڑ سے اور دلوں کو سختی اور بنجر ہو جانے سے بچانا ضروری ہے زد ڈھٹائی اور تقبر جو دل کو سخت اور بنجر بنا دیتے ہیں ان جذبات کا تزکیہ اور اصلاح کرنی ضروری ہے اپنے گرد و پیش اور محول میں ان تھام کر لوگوں کو بھی فیض پہنچانے کی ضرورت موجود ہے اور پھر بات اور کلام کا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لی جئے ذرا سوچیں کہ اگر ایک زمین بہت دیر سے بنجر ہے بہت دیر سے اس پہ پانی نہیں ورسا اور وہ بہت شدید سخت ہو چکی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک زمین جو ابھی ہے تو سخت ہی ہے تو اس پہ سبزہ نہیں بنجر لیکن کچھ سال ابھی تھوڑے ہی ہوئے ہیں کس پر بارش برسے گی تو سبزے کا امکان زاتا ہے وہ جو بہت سالوں سے بنجر ہے یا جو ابھی کچھ دیر سے بنجر ہوئی سب کو سمجھ رہی ہے وہ زمین جو سالہ سال سے غیر آباد ہے نا این امکان ہے کہ اس پر بارش کا برسنا وہ فائدہ نہ دے بنسبت اس زمین کے جو حال ہی میں بنجر ہوئی تھی یاد رکھئے گا بچوں کو قرآن کی تعلیم سے متعرف کروانا بڑوں کو تعلیم سے متعرف کروانے سے زیادہ بہتر اثرات مرتب کرتا ہے ہمیشہ بچوں کے ذہن ایک تو خالی ہوتے خالی سلیٹ ہوتی یاد رکھئے کہ خالی سلیٹ پر لکھنا بہت آسان ہے وہ سلیٹ جس پر پہلے بہت کچھ لکھا ہے اس پر تو لکھنے مشکل اور بنے اور پڑے وہ کو تو بنانا بلکل ہی مشکل لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی کچھی کچھی مزاج فلیکسیبیلیٹی وہ لچک والا طبیعت اور وہ خالی ذہن کی سلیٹیں ان پر لکھنا بنسبت بہت آسان ہے اللہ سبحان تعالی ہمیں اس نئی نسل کو قرآن کی تعلیمات کی بارش سے فیضیاب کرنے کی توفیق عطا فرما ربی زدنی علمہ اللہ ہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علمہ اللہ ہم الہم رشدن وعزن من شرور انفسنا اللہ ہم توخر قلبی من نفاکی وعملی من الریای واللسانی من القذبی وعین من الخیان اللہ دل کی سختی کے سارے اسباب ہم سے دور کر دے اللہ دلوں کی کجیوں سے دلوں کے سارے فتنے جو ہم اس بارش سے مستفید ہونے سے روکیں اللہ تو ہمارے دلوں پر رشد اور ہدایت کو الہام کر دینا اللہ رحمت کار شوف اللہ تقلنی الہ نفس من طرف تعین اللہ ایک لمحے بھر کے لئے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں یا مکلب القلوب سبت قلب یا دینک یا مصرف القلوب سورف قلب یا تعاعت اللہ اینی عوز بکا من علم لا ینفع من نفس لا تشبع من قلب لا یخش من دعوت لا یستجاب لہ ربنا لا تزی قلوبنا بعد از حدیت نا وحبل نا ملد رحمہ ان لئے انت الوحاب اللہ ان يسل لک الخدا والتق والعفاف والغناء سبحان اللہ بابد حمد نشهد لا اله الا انت نستغفر ونتوب علی سبحان رب 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 آمین والحمد للہ رب رب آل آمین آمین سمم